اسلام علیکم مرنم خوشبخت ہے ہم آج آپ کو ہماری سپیشل پاڈکاست سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں اس اپیسوٹ کو میں سپیشل سیریز اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ایک کولابوریشن ہے عدل اور صحت پروجیکٹ اور لیگل ایک سوسائٹی کے درمیان اس سیریز میں تین اقصاد ہوں گی جس میں ہم بلخصوص منورٹی رائٹس یعنی اقلیتی برادران و بہنوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے جو حقوق ہیں اور اسی حوالے سے تجزیہ کریں گے کہ ہمارے ملک میں کس قسم کا تحافظ حاصل ہے ہماری منورٹیز کو اسی حوالے سے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے موجود ہے جو ہماری گیس سپیکرز ہیں ان کا میں تعریف کراتی چلوں ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر عمر آکیف جو کہ لیگل ایڈ سوسائٹی میں ریسرچ مینجر ہیں اس کے علاوہ وہ پبلک انٹرنیشنل لوہ میں مہارت حاصل رکھتے ہیں دوسرے ہمارے جو گیس سپیکر ہیں وہ ہے مسٹر کاشف آنکنی مسٹر کاشف جو ہیں وہ نیشنل کمیشن آن جسٹس ان پیس میں کوارڈنیٹر ہیں اور ان کی کافی ایکٹیف پارٹسپیشن ہے مائنورٹیز کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے میں اور اس کے حوالے سے بات کرنے میں تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس اپیسوڈ کو اسلام علیکم عمر اسلام علیکم کاشف اسلام تو میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہماری لسننرز کو یہ ڈیفائن کریں کہ مائنورٹیز ہوتا کیا ہے اور ہماری ملک میں کون مائنورٹیز کلاسفائی کرتا ہے اچھا تو تھانک یو اپنے پوڈکاست پر انوائیٹ کرنے کے لیے اس کے انیشییٹیف میں کافی عثی سے فالو کر رہا ہوں آپ لوگ کافی اچھا کام کر رہے ہیں اس پر اپنے جو سوال ہے اس کا کارا بات کروں پاکستان کا جو آئین ہے اس کا اگر ارٹکل ٹو ہندرنسکی آپ دیکھیں ٹو سکشٹی سیکشن ثری سبسیکشن بی اس کے اندر نون مسلم کو ڈیفائن کیا which means a person who is not a muslim and includes a person belonging to you know different communities اس کے اندر کرسٹین، ہندو، سکھ، بدھت، اپاسی community and some other communities as well and this is the definition that you know we have also used for our research کیونکہ ویسے تو بہت سری minorityز ہوتی ہیں لکن constitutional minority کا بڑا ایک limited ساconcept ہے ٹھیک ہے تو جب ہم minorities کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ان کے مسائل کو اگر highlight کریں اور پہلے تو کٹیگریز کو بیان کریں کی کیس قسم کے مسائل ان کو دربیش ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ مسائل ہمارے جسٹس سسٹم اس کو اڈریس کرتا ہے اچھا تھانک یو اگر آپ ویسے دیکھیں ایک تو اس کی اوپر سینسیز ہوتا ہے انٹی ایٹ کے اندر ہوا 2017 میں ہوا تا پوری پوپلیشن کا تعیون کرنے کے لیے اپروکسومیٹری اگر آپ دیکھیں تو فور پرسنٹ اوپ دوٹل پوپلیشن کو ریلجیس مائنورٹیز کے اندر شامل کیا جاتا ہے اس کے اندر ایتل مور دن 1.5% ہندوز ایتل بیت مور دن 1.5% اکرشان اور باقی در سم ادر کمیونٹیز آپ ان کو شامل کر کے وہ دی فارم در امین امان مائنورٹیز باقی لوگوں کی طرح پاکستان کے شہری ہیں اور جو مسائل باقی لوگوں کو پیش آتے ہیں وہ ان کو بھی پیش آتے ہیں اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں اس کے اندر زمین کے بھی مسائل ہیں پانی بجلی کے بھی مسائل ہیں شناختی کارٹ کے بھی مسائل ہیں کرائم کے بھی ایشوز ہیں پروپرٹی کے عبرستان کے ایون ریلجیس نیچر کے بھی ایشوز ہیں there is a whole stream of it اور اس پہ کافی سارا لٹریچر بھی موجود ہے اور اس پہ انفرشنٹلی جس قسم کی پرائمری ریسرچ ہونی چاہیے تھی اس قسم کی ریسرچ ابھی تک گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہو سکی ہے ہم لیگل ایٹر سائیٹی میں ہماری ایک آوش ہے کہ ہم اس کو پرائمری لیول پہ جا کے گراس فورٹ سیول پہ جا کے کمیونٹیز سے خود پوچھیں اور ان کا خود پرسپیکٹیو لیں داکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایشوز ہیں کیا کیونکہ ہم نے جب ہم اپنی لیٹرچر ریویو کر رہے تھے جو چیزیں پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ہمیں کافی سارے ایشوز کے بارے میں پتا چلا لیکن اس کے اندر کوئی ایویڈنس بیسٹ وہ ریسرچ نہیں اور جب ہم گراؤنڈ لیول پہ گئے اور ہم نے خود تحقیق کرنا شروع کی تو جو ہمیں حقائق پتا چلے وہ کافی مختلف تھے کچھ اعتبار میں جو ہمیں لیٹرچر ریویو تو یہ میں اس سے بار میں یہ کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے تو جو چو آپ نے مسائل منشن کی وہ جیسے ایویڈنس کے علاوہ مجورٹی کو بھی فیز کرتے ہیں تو اسی کے اقورنگلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے جب جب نیوز میں بھی سنائے کہ مانورٹی سے خلاف اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا یا ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو اس میں نورملی یا تو فورشت کنورشن کی بات آ جاتی ہے یا پھر بلاس ٹیمی کی حوالے سے بات آ جاتی ہے تو یہ ہی دو ایشوز کیوں ہائیلائٹ ہو جن سب سے زیادہ اور اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا کومنٹ کریں صحیح نہیں آپ کا بڑا اچھا سوال اور یہ اگر آپ میڈیا رپورٹس دیکھیں آپ انٹرنیشنل یوکل کوریج پی دیکھیں اس پر یہ چیزیں بہت سامنے آتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس قطم کی جو قرائنگز ہیں وہ ہوتے ہیں اور ہر سال ہوتے ہیں اور یہ کچھ لیول تک رپورٹ بھی کی جاتے ہیں لیکن اس کی اوپر جس طرح کی ڈیٹر بیس ہے جس کس طرح کی ریسرچ بیس رپورٹنگ ہونی چاہیے اس قطم کی اور ہم نے اس میں کافی ساری رپورٹس پڑی ہم نے لوکل اداروں کو بھی پڑی اور بھی کافی سارے ادارے ہیں ایترنیشنل اداروں کو بھی پڑی لیکن ہمیں اس کے اندر جو انہوں نے پورٹ کی ایتر نمبرز اس کی کو انہوں نے بیکنگ نہیں دی جی تو اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو یوزلی جو ہم نے اوفیشل اور ان اوفیشل رسورس جو ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا ہے یہ اراؤنڈ کیسز لگ بھگ پورٹس کنورشن کے پاکستان میں ہوتے ہیں جس کے اندر ہندو اور کرشن لڑکیاں شامل ہوتی ہیں بارہ سے پچھے ساتھ کی اگومن پر اور جب ہم گراؤنڈ پر گئے تو بھی ہمیں اس کا ہمیں اپنیس ضرور ملا لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جو انفرشنٹلی ہائیلائٹ نہیں ہوتے ہم نے جب ریسرچ کی تو اس کے اندر ہمیں جو اکسریت اسیوز کی ملی وہ سوشو ایکنومک اسیوز زیادہ تھے کیونکہ ہمارا فوکس زیادہ سندھ اور انٹیگر سندھ کی طرف تھا تو ہمیں اس کے لدے کنزیومر رائٹس کے مسائل ایڈمنیسٹریٹر مسائل کہ شنافتی کارڈ یا تو غلط بنا ہے یا بناوا نہیں ہے یا اس کے اندر مذہب جو ہے وہ صحیح طور پر لکھاوا نہیں ہے یا پھر بینر جی انپل سپورٹ کی جو پیمنٹس ہیں وہ وقت پہ یا تو ملتی نہیں ہے یا بلکل بھی نہیں ملتی ہیں پانی بجلی گیس کے کنیکشن جو ہیں وہ لگتے نہیں ہیں یا لگتے ہیں تو ان میں بل بہت زیادہ آجاتے ہیں ہم نے جب اپنی اس پہ ریسرچ کی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ 51% جو ایشوز ہیں وہ کنزیومر رائٹس سے ریلیٹڈ اور باقی اس کے اندر لینڈ سے ریلیٹڈ بھی 20% سے زیادہ ہیں ہاؤزنگ کے بھی کافی سارے ہیں 10% سے زیادہ اور دیفنیٹی اس کے اندر کرائیم ریلیٹڈ بھی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کی پورس کنورشن گلاسکمی جو مذہبی آپ کے بہادت جگہیں ہیں ان کی بے حرمتی اور خبرستان ان کی اوبر تبزہ اس طرح کے مسائل بھی ہمیں دیکھنے گئے لیکن جو مسائل ہے ہمیں کوئی لوکل یا انٹرنیشنل ریپورٹس کوئی نشان دہی کسی لے بھی وہ ہم نے جب خود ریسرچ کی یہاں پہ کیونکہ آپ کی اکثریت جو ہے اقلیت پاکستان کے اندر وہ ایک غریب طبقے سے تعلق ہو اور ان کے کافی سارے مسائل ان کی غربت سے یا ان کی جو معاشی جو حالہ تھا ان سے ڈائریکٹ لنک ہے اور اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی جتنی ہو بلکل کافی مسائل ہیں لیکن وہ ہائلائٹ نہیں ہوتے اور زیادہ امپسیس انہوں سوشیو اکنومک مسائل پہ کیا تو آپ بتائیں کہ آپ کافی سالوں سے جو ہیں وہ ایکٹیوزم میں ہیں اور آپ مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کیا ایک ایس 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 حقوق مل رہے ہیں سب سے پہلے میں ایک چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گا ریس ہم دوگا نے ایس سی سی پنجاب میں جو تھا ہمارے کوئی منیسٹر ساتھ ان کو ایس سی سی بیشن پر بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی منورٹیز جو ہیں in پاکستان they are having they are enjoying full rights اسی دن میری ملاقات خاتون سے ہوئی آپ جانتے ہوں گے ہما کی والدہ ہما کا ایک کیس تا جو پندرہ سال کی لڑکی تھی پوس کنورجن کا معاملہ تا اس کا اس کی والدہ سے نگینہ سے ملاقات تھی تو اس نے کہا کہ وہ تقریبا ڈیڑھ سال سے اپنی بچی کو دیکھنے کیلئے ترس نہیں ہے کوٹ پولیس سب جتنے بھی ان کے منسٹرز جن کے پاس وہ گئی کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تو what do you think this is the answer of the question میرے کیال میں کہ are we enjoying our full rights یا ہم جو ہیں ایک تسلی کے ساتھ اس ملک میں سیٹیزن کی طرح ملنے چاہیے اور this should be acknowledged اور it should بلکل بلکل کاشو صاحب تو جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں rights نہیں مل رہے ہیں اور بسیقل سنا نہیں جا رہا آپ کی بات کو تو تھوڑا سا ہم بات کرتے کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ ہو رہا ہے جنڈر کا معاملہ ہے یا پھر discrimination ہے تو کیوں ہے اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بات کریں دیکھیں دو چیزیں ہیں جتے میں واضح کرنا چاہوں گا پہلے نمبر پہ کہ being a minority ہم لوگ ان چیزوں کو face کر رہے ہیں وہ مذہب بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہمارے ملک میں تقریباً ہر بندہ ہی فیس کر رہے ان ساری چیزوں کو کہ وہ کو رائٹس نہیں مل رہے اگر وہ کوٹ جاتے ہیں تو کوٹ کا جو سسٹم آف پروائیڈنگ جسٹیس ہے اگر آپ دس بارہ سال کے بعد کسی خاتون کو یہ کہیں کہ آپ کو باری کر دیا جاتا ہے آپ کے اوپر تھا جرم نہیں کیا تو اس خاتون کی جو بارہ سال کی زندگی ہے وہ کہاں نہیں سسٹم ہیس تو بی اپڈیٹی اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک شخص ٹائملی جو ہے وہ انصاف ملے گا تو ہر ایک بندہ سکون سی رہے گا اور دوسرا جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ ایسٹر والے دن ہماری چھپی تھی تو پچھلے پورے ہفتے لائٹ نہیں گئی اسٹر والے دن سات بجے ہی لائٹ چلی گئی صبح سات بجے جب پچھلے سال جب عید تھی اس دن بھی لائٹ سن گئی لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس ڈپریشن سے نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا چاہے مائنورٹی ہے یا کوئی میجورٹی کا شخص ہے ہمیں ایک قسم کا سٹریس فول لائف اور ڈپریشن کی طرف لے جای جا رہا ہے برکر تو ایک اور بس اسی سے جوڑا میرا سوال ہے پھر میں امار آپ سے سوال کرنا سراؤں ہوں گی جیسے آپ نے بات کی ساشف صاحب کے جو جو سوشو اکنومک ایشوز کے ہم بات کریں تو وہ منورٹی اور مجورٹی کے سمیلر یا آپ اگر کسی ادارے میں جاتے ہیں تو آپ کی مذہب کی وجہ سے آپ کے ساتھ برطاب ہوتا ہے یا پھر اگر آپ کہیں پہ نوکری کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی مذہب کی وجہ سے جاتا ہے جو کہ جیسے اگر ایک مسلمان جاتا ہے کسی بھی ادارے میں اگر ہی پہ کی جو ہیں وہ اگزیمپل ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ ایک کلرک کے لیے کسی کو یعنی کہ آپ اپن کرتے ہیں کوئی جو بیکنسی تو اس میں اگر پائی پرسن کھوٹا اگر دیکھیں تو کوئی کرسشن آ جاتا ہے ہمارے پاس ایک لڑکا ہے روجر آمیر روجر اس نے تلر کے لیے اخلائے کیا تو اس کو جب لیٹر ملا اور وہ ساری چیز جب اس کی ہوئی تو اس کی جو ساری چیز تیجی توٹلی ڈسکرمینیشن جو ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں بلکہ ہر جگہ تقریبا اکثر فیس کرتے ہیں بلکل بلکل تو جی اگر ان کو پتہ چل جائے اگر آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کہ ہم اس گھر رنٹ ہاؤز ان دس بیلڈنگ تو ہمارے پاس اگزیمپل ہے اس کے ہزبند ہے اس کا نام جیسے میرا نام کاشیف ہے تو سیکنڈ میرا میڈل نام آجاتا ہے تو میں اس بندے ایشوز کو ڈیفائن کرنا چاہا اور اس کے بعد میں بات کی تو یہ بتائیں کہ ابھی تک جتنا بھی ڈیٹا ریپورٹ ہوا ہے اس کو کیا ہم ایک ریلائیبل ریسرچ کہیں گے یا نہیں کہیں گے یا پھر یا پھر اگر آپ اپنی ریسرچ کے حوالے سے بات کریں کہ جو مسائل ہیں مینورٹیز کے اس پہ کیا ریسرچ ہوئی ہے کتنی ریلائیبل ہے کتنی انرلائیبل ہے اس کے حوالے سے بات کریں تھانک ڈیٹا ایک تو پہلی بات اتنا ہے ہی نہیں اور دوسرا جس تناس سے اس کو ایکوائر کیا گیا وہ بھی کافی دوبی ہے جب ہم نے خود ڈیٹا کلیکٹ کرنے سروح کیا اس میں میں اگر آپ خورا سے بتاتا چلوں ہم نے سندھ کے اندر آرٹ ڈیسٹرٹس کے اندر ہم نے پہلے کمیونٹی میپنگ کی ہم نے کوئی تین سو سے زیادہ ہاؤس ہولڈز میں جاتے ہمارے فیلڈ آفیسر نے ان کی میپنگ کی ان سے بیسک سوالات پوچھے ان کے مسائل کے بارے میں جب ہم نے کمیونٹی میپنگ کر لی اس کے بعد پھر ہم نے تین سو سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جب سوالات پھر بہتر سمجھ نہیں تو اس کے بات پھر ہمیں یہ جو کارٹیگریز ہیں بہت سارے سوشو اکنومک اشتوں ہمیں پتا چلا کہ ان کی جو دیسٹریبیوشن ہیں وہ بہت زیادہ ہے جو ہمیں لوکل اور انترنیشنل انجیو رپورٹ سے میڈی رپورٹ سے وہ چیز ہمیں نہیں پتا چلی اور جس طرح اس کے اندر شنافتی کارڈ بینرزی کے انکم سپورٹ بابٹا جس طرح زمین کے مسائل they are very common which was very surprising for me at least یہ بلکل اپنے ہائلائٹ کے issues تو کیا ہم تھوڑا سا ان کی ریزنز پر بات کر سہتے کہ اگر آپ نے سروے میں لکھا ہو کے property issues ہیں تو وہ property issues جو ہیں وہ resolve کیوں نہیں ہو رہے کیا اس لیے کہ کوٹ جا رہے ہیں تو وہاں پہ نہیں مل رہا انکون صاحب یا پھر جو ہے جو اگر کسی نے قبضہ کیا ہے تو کوئی اور برادری سے ہیں کوئی اور religion سے ہیں جو کہ ان کے خلاف جان پوچھ کے discrimination کریں کیا کوئی ریزنز کے حوالے سے کوئی بات ہوئی آپ کے سرویز میں اس کے اندر ہم نے بہت 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 کیا ان ٹرمز اگر آپ جو پانونی فریم ورک ہے اس کو دیکھیں اگر آپ کو انکونی دیکھیں تو ویسے تو بہت سارے رائٹس ہیں جو ریلیجیس منورٹیز کی پروٹیکشن میں آمن پکٹےیں لگان وہ فکار بairs ہے جو رکھیں گے اس طرح نے ریلیجی سworkers کیسی تک میرے خلالenteen پاء سچے چیزیں گے آرٹکل ٹویٹی سیوگارڈ اگنس سمیلیشن سرمیس جو شکے ہیں یہ موجود ہیں زمینی حقائق ان سے کتنے زیادہ ملتے جوتے ہیں یہ ہماری مکابش ہے وہ اس میں ایک چھوٹا سا کردار ادار کرنے کی پرسز کر رہی ہے لیکن it requires a lot of research بیسٹ آن ہمارا جو جو ہمارا سروے ہوا تو اس میں چاہے کنزیومر رائٹس ہو گیا یا لینڈ ہاؤسنگ کے مسائل ہو گیا فیملی پرسنی ایشوز ہو گیا کوئی پیسے کے ایشوز ہو گیا بزنس کے بیشوز ہو گیا تو زیادہ تر لوگوں نے اس کو یا تو اس کو ایٹریبیوٹ کیا کہ یہ بری قسمت کی وجہ سے ہیں یا اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کا کوئی تاثب ہے مذہبی بنیاد ٹھیک ہے اوکے یہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے بری قسمت کی حوالے سے بات کی اسی سے اگر میرا آپ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے جیسے آرٹیکلز کوٹ کی ہے کانسٹیٹیشن سے اور بہت ہی واضح ہے کہ مینورٹیز کو مجورٹی کو کسی کو بھی ڈسکرمنیشن کا نشانہ نہیں بنانا ہے تو کیا ہماری جو مینورٹیز ہیں ان کو اویرنس ہے کہ یہ تمام قوانین موجود ہیں ان کی تحفظ کے لیے کہ نہیں تو اویرنس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ادارے کام کر رہے ہیں کہ ان کو اویر کیا جائے یا پھر کیا کیا جا رہا ہے اس ایڈیا میں بالکل اس کے اندر کلیرلی آویرنس کچھ ہر تک ہے بھی کچھ ہر تک نہیں بھی ہے اور اس کے اندر لیگل ایڈ سوسائیٹی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر ہم بھی آویرنس کلینکس کنڈک کرواتے بھی ہیں اور کر رہے بھی ہیں جس کے اندر مختلف قانونی جو شکے ہیں یا جو پوٹیکشن اور اس میں میرے خیال سے اس چیز کو بھی مدن نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ پیورلی ایک لیگل مسائل نہیں ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس کمیونٹی کا جو مسئلہ ہے وہ کس سوشو اکنومک ریکٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کا ریلیجن کونسا ہے اس کا کاسٹ کونسا ہے اس کی جنس کونسی ہے اس شخص کی اور جنرلی جس کمیونٹی کے اندر وہ موجود ہیں وہاں پر ان کے پاور ڈائنمیس پاور ڈائنمیس میرا ہمارا کہ وہ کتنا محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اردگرد کے لوگوں سے اور وہ کوٹ ہو گئے یا امبرٹسمنٹ کا دفتر ہو گیا یا کوئی بھی فارمال میکنیزم کو انگیج کرنے کے لیے کتنے ویلنگ ہیں اور یہ ہم نے چیز نوٹس کی ہے کہ جس طرح سے معاملہ جتنا فارمالائز ہوتا ہے اتنا زیادہ لوگوں کا ڈر یا فارم جہاں وہ بھڑ جاتے کیونکہ جس طرح آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کوٹ کے اندر اور باقی جگہوں میں کبھی بار سالوں لگ جاتے ہیں مصہ حل نہیں ہوتا اور جو پارٹیز ہیں ان کی تعلقات جہاں وہ مجید خراب ہو سکتے تو جو ایسا طبقہ جو ایسی باسماندہ حالت میں ہے تو اس کا پہلا ریکشن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے بھنگانی رہنا اور ہم بس بس کر لیں گے جتنی کوشش کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی وہ کر لیں گے لیکن قانون سے اتنی امید شاید نہیں ہے جتنی ایک کام شریف ہو نہیں چاہیے تو میرا آخری سوال ہوگا کاشی صاحب آپ سے جیسے آپ بہت awareness campaigns بھی کرتے ہیں اور آپ catholic minorities کے بہت آواز بلند کرتے ہیں تو اگر آپ define کریں جن کو آپ awareness دیتے ہیں یا جو minorities ہیں ان کا کس قسم کا response آتا ہے کیا ان کا رویہ کیا وہ چاہتے ہیں کیا وہ acknowledge کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور اگر acknowledge کرتے ہیں کیا اس کے حوالے سے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں بہتری لانا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ اس response کے حوالے ساتھ جی بلکل ہم ہماری جتنی بھی campaigns ہیں National Commission for Justice and Peace کی نیگٹیو ہو سکتا ہے تو ہماری جو campaigns ہیں اس سے بہت لوگ جو ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن ہماری community کے زیادہ تر لوگ تعلیم سے تھوڑا دور ہیں جب ہماری awareness جب ان تک پہنچتی ہے ہماری طرف سے تو وہ جو ہیں ایک پل کے لیے اپنی آواز بلند ریلیجیس پریسیر ہے اس کو جب وہ سوچتے ہیں تو they don't want to come ahead come forward لیکن بہت حل ہے دیکھیں میں ہمیشہ چیز کہتا ہوں کہ minority جو ہے it is in the hands of majority کیونکہ اگر آپ اپنے minority کو تحفظ نہیں دیں گے تو آپ تو اپنے مذہب ہی کی جو ہے وہ تحمیل یا اس کو نہیں یعنی کہ پھل کر رہے نا ان کے جو عقیدہ ہے اور دوسرے نمبر جو رولز ڈ ریگولیشن ہیں میں یہاں پہ کوک کرنا چاہوں گا حضرت محمد صلی اللہ مبارک ہیں انہوں نے فریم کر کے اس کو رکھا گئے دوسری خوبصور بات یہ ہے اس میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک ہیں یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ کی مہر اس پہ لگائی ہوئی ہے یہ چیزیں ہماری تعلیم میں کیوں نہیں ہیں میں یونیورسٹی میں گیا تو میں کچھ بات کر رہا تھا ٹوپک پہ تو میں اپن سوال کیا سب سے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہے ان میں سے کوئی بھی ہارڈ نہیں کسی کوئی نہیں پتا اس کے بارے میں تو یہ کیا ہے یہ تو خوبصورت چیز ہے کہ اس میں اس لیٹر میں حضرت محمد نے واضح کیا تھا کہ جو کمیونٹی مسیحی یہاں پہ ہمارے یا کوئی بھی مسیحیوں کے بارے ذکر تھا کہ جو بھی مسیحی لوگ جہاں پہ ہمارے ٹیریٹری میں موجود ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کرے اور جو ان کی حفاظت یا ان کو پریشن سے نہیں ہے یہ الفاظ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چیزیں کہا یہ کیوں نہیں ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اپنے عقیدے میں اپنے ایڈیوکیشن میں دوسری چیز قائد محمد اللہ جی وہ کیوں نہیں بیان کرتے کافی عرصے تک ہم نے چھپا کے رکھا ابھی ہمیں ضرورت ہے آج شخص کے پاس انٹرنیٹ ہے میڈیا ہے اور ہر ایک شخص کے پاس کہیں بھی کسی بھی ایپ میں گسنے کی اور اوپن کرنے کی وہ ایکسیس ہے اسے تو ہمیں ایکسریمیزم سے نکل ایک ایسا راستہ اکتیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایکسریمیزم کو نہ فروگ دے ابھی میں راستے میں اکثر جاتا ہوں جب اپنی فیملی کے ساتھ ہوں تو مجھے رکشے پہ جواد احمد جو جواد احمد ہے انہوں نے اپنی ایک کیمپین شروع پارٹی بنائی ہے تو رکشوں کے پیچھے جنگ وہ لکھا ہے کہ مہنگائی کو پانسی دو مہنگائی 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 ایکسریم وہ ہے اگر آپ اپنی پارٹی کو فروگ دے رہے ہیں یا پانسی کی 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 خوبصورت چیز کو بتائیں نا آج تو ہر ایک نوجوان جب پانسی کو قتل کو یہ سنتا ان چیزوں کو تو وہ پریشان ہوتا ہمیں امن ڈائیورسٹی پیار اور محبت کو فروگ دینے کی ضرورت ہے بلکل بلکل یہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیا کہ ری فارم کی ہمیں بہت ضرورت ہے کس قسم کی ہم الفاظ استعمال کریں لینگویج ہماری کیا چاہیے اوور آل جو ہے اس کے آرام جو ہمار نیاریٹیو ہے یا کانوزیشن ہے میں کسی بھی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں لیکن وہ جمعہ ہے ہمیں پولیٹیکل ہی سوچ نیستر کہ ہم لوگ پبلک کر رہے ہیں نا چیزیں تو ہم نے سوالات تو کور کر لی ہیں لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو ہم سے مس ہو گئی تو امار اگر آپ اس کو کور کر کر چاہیں ہے جی بس میں اگر مرے سامنے آتی ہے جو اگر جو رہا ہے جو اس لئے خائم جو پارٹیچن کے بعد جو اپریاتی کمیونٹیز تھی جو ہندوستان یا باقی جگہوں پر چلی گئی تھی مائیگریٹ ترکے سو ان کی جو پروپرٹی تھی چاہے وہ ان کے گھر ہو یا پھر ان کے مندر ہو یا پھر کوئی خبرستان ہو اس کے لئے یہ بورڈ بنایا گیا تھا تاکہ اس کی مینٹیننس کے لئے اور اس کی فروت کے لئے وہ گورنمنٹ کو دیکھیں اور جب کمیونٹیز وہاں پر سیٹل ہو جائیں تو وہ آہستہ آہستہ ان کو واپس کر وہ بورڈ ہی مینج کرتے چاہے اس کی سوری عمر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی اس بورڈ کا نام ہم دوبارہ پیس بتا سکتے ہیں آئی ٹھنک وہ آواز سرل سکت ہو گیا تھا اس بورڈ کا نام ہے Evacuate Trust Property Board ETP بھی یہ آپ گوگل بھی کرتے ہیں Evacuate Trust Property Board ٹھیک اور جو مائنورٹی کمیونٹی ہیں جو مائنورٹی کرتے چلی گئی ہیں اور اپنی زمین یا اپنی جو مذہبی جو عبادت گاہیں وہ بیشے چھوڑ گی تو وہ آرزی طور پر حکومت اس کا خیال دکھے گی اور جب وہ مائنورٹی کمیونٹی آجیں گی تو ان کو آسطا آسطا دیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو کافی ساری جو آپ کے ریلیجیس پروپٹی ہیں چاہے وہ آپ کی تیمپل خیش وہ کچھ حد تک ایباکیوی ٹراکیبی بارک کے ہی کنٹور کنگر اور اگر آپ ایباکیوی ٹراکیبی بارک کی ایکسیل میمبر کی اگر آپ نکال تو تو اس کے اندر کوئی ریلیس مینورٹی ممبر موجود نہیں ہے اس کے اندر کوئی ممبر موجود نہیں ہے اس کے اندر کوئی ممبر موجود نہیں ہے لیکن جو مینورٹی جو جو ممبر کی بجو بورد ہے اس کے اندر they're all not minorities اور کبھی بھی ہم نے خود بھی جا کے فیلڈ میں جب کافی سارے کمیلٹی سے بات کی ان کے چاہے کسی فیمیلی حال یا پریئر حال یا ماریز حال کی کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو یا کسی چیزہ کوئی مینٹینر سے کام ہو تو اس کے اندر ان کا جو واسطہ ہے وہ پہنے کے ہی سے ویپریس پرپیٹی بورد کے ساتھ پڑ جاتا ہے لیکن ان کو وہ اس قسم کا رسوانس نہیں مل رہا جس طرح ان کا ملنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ ستر سال کے بعد جو کافی ساری یہ پرپیٹیز ہیں وہ مائنورٹی کمیونٹیز کے ہی اونرشپ نوانی چاہیے اور ان کے ہی کنٹرول نوانی چاہیے اس سے اپنی جواز بنتا نہیں ہے کہ اگر وہ جس کے جو ریزیڈنٹس ہیں یا جو اس کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اگر وہاں پہ موجود ہیں تو جو ان کی مائنورٹی اورگنیزیشن ہیں چاہے وہ مین پریسٹین اورگنیزیشن ہیں یا ہندو اورگنیزیشن ہیں ان کو ہی ہانڈ اوور کردنے چاہیے یہ مجھے تھوڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ابھی تک یہ چیز ماتب ان کی اپنی جو ریزیڈیز کی جو پروپیٹیز ہیں یا ان کی جو اپنی ایسٹس ہیں وہ کچھ حد تک ان کے اپنے ہی کنٹرول میں نہیں یہ آپ نے بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹ ریز کیا ہے جو کہ کافی لوگ کو معلوم بھی نہیں تھا اور مجھے خود معلوم نہیں تھا بہت ہی بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے سو آئی ٹھنک ہم اپنی اپیسوڈ کی اختیدام پر آپ پہنچے ہیں یہ ہماری سپیشل پوڈکاست سیریز کی پہلی قسط ہوگی جو کہ یہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم ایئر کریں گے اپنے لسنرز کو میں یہ بھی پتاتے چلوں کہ ہماری جو ریگلر پوڈکاست جو کہ سنڈے کو ایر ہوتے ہیں وہ ریگلرلی ہوں گے لیکن یہ پوڈکاست سیریز جو ہے ہر مہینے کی ونسٹے کو ہم ایک ون اپیسوڈ ایر کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ امار کاشف صاحب بہت ہی ایمپورٹن مدر پر آپ نے بات کی ہے اور بہت ایمپورٹن پوائنٹ سٹیز کی ہے شکریہ